اسلام علیکم این بہت سارا ویلکم آپ کو کرتے ہیں جی کرتو سہر ویچ شیف احمد شیر این سائم ملک اور امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے بدل رہا ہے موسم اور انداز بدل رہے ہیں زمانے کے اور موسم کے ساتھ ساتھ کچھ ملکی حالات وہ بھی بدلے ہیں اور ملکی حالات کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں پر سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو نہ آپ پنکا چلا سکتے ہیں ایسی تو خیر دور کی بات ہے ویسے بجلی کافی مہنگی ہو گئی تو چلانا بھی نہیں چاہیے تو پنکا جب آپ نہیں چلاتے تب آپ تھوڑی سی گرمی لگتی ہے جب چلاتے ہیں تو آپ کو نزلہ اور فلو زکام اور بخار ہو جاتا ہے اور یہ تقریبا ہر دوسرے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہے تو تھوڑی سی اختیارت کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا یہ ہے کہ موسم کے ساتھ ملکے چلنا پڑے گا اور اسی طرح جب ملکے چلنے کی بات ہوتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ دو بندے ملکے چلتے ہیں یا پھر ان کے پوری ٹیم کے ساتھ وہ ملکے چلتے ہیں تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سام کے ساتھ ملکے چلوں اور آپ کو پتا ہے کہ سام اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اپنی تمام تر سمائل کے ساتھ اور اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ بدلتے موسم کے بدلتے رنگوں کے ساتھ حاضر ہے تو ان کو ویلکم کریں گے السلام و علیکم و علیکم سلام جی کیا حال جانا آپ کے میں بلکل ٹھیک ٹھاک اور ما شاہ اللہ ڈریس آپ کے اتنا اچھا اور زبردست لگ رہا ہے جس کی کوئی حاد نہیں کلر کمبینیشن بہت اچھتا ہے میں آج ہوں آپ کی طرف آپ ضرور آئیے آپ آئیے اور میں بیٹھ جاتا ہوں بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا اور اسلام علیکم جی پاکستان اور پاکستان سپاہ جو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ ایبریون اور بہت شکریہ جی تعریف کرنے کا اور اب ہمیشہ ایک تعریف جب کرتے ہیں تو وہ دل کو جا کے چھوتا ہے اور تعریف کرنی چاہیے جب آپ اچھے سے تیار ہوتے ہیں اور تیار آپ کو ہونا چاہیے لازمی نہیں ہے کہ ہم شو کے لیے تیاری ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے لگے سویرے سویرے جب بھی اٹھے اچھے سے تیار ہوں اور یکین کریں میرے تبیت ٹھیک نہیں تھی اور میں جیسے میک اپ روم میک اپ کروا رہی تھی عجیب سے مجھے سر میں پین تھا اور تھوڑی ناساس تبیتے لیکن یکین کریں میں یہ بات نہیں کر رہی کہ شاید میں آن ایر بیٹھی ہوں میرا وہ پین مجھے آدھے سر کا پین ہوتا ہے وہ میرا پین وہ میرا گلہ خراب ایک دم الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور یقین کریں آپ لوگوں سے ملنے کا ٹائم تو ایک دم فریشنس آ جاتی اس لئے کیونکہ ایک فاملی میری یہاں اور ایک فاملی گھر میں اور تھرڑی فاملی آپ ہوتی جب تین فاملی ملتی ہیں تب کی تبیت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو کہا آج تھوڑا میں نے دیفرنٹ سٹائل بنایا ہے اور مجھے بڑھا اچھا لگتا ہے کہ کہ دیفرنٹ سٹائل تو آج احمد کیا دیفرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے یہ میرا پرسنل ایسا ہے میری سوچ ہے کہ وہ کچھ وہ ڈیسنٹ سی لڑکیاں نہیں عمومن جو ڈیسنٹ کسیم کے خواتین ہوتی ہیں وہ اس طرح کا سٹائل بناتی ہے شاید تھوڑی سی ایج میں زیادہ ہوتی ہے آج سورا میں نے ایسا سٹائل کر لیا ہے ایسا یہ ہے کہ جیسے ہیں لیکن آپ کے جم کے بہت خفصورت ہے اور کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے سچے کسی نے دیا ہے اور مجھے کوئی گیم نہیں ملے یہ میں نے خود پرسنل پرچیس کی ہے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا بال باندھ لوں اور سٹائلنگ پر ہم آپ کو بتا ہے تھوڑا فیشن کو ہم بتا ہے بالکل ایسا ہی ہے اچھا آپ کے پاس لازمی نہیں ہے احمد مہنگی جھول رہی ہو سستیواری جھولی آپ اگر دھونے تو مل جاتی ہے بلکل بس آپ کے پاس ہونی چاہیسا ہے سونی چاہیے آپ نے چیزوں کو کیسے کیاری کرنا ہے اور کوئی بڑی سمیں سائنس نی ہے سمپل سا آپ پرنٹڈ دھوڑٹا ہے اور گری جیسے آپ کا تو جیسے آپ بتا رہے تھے سمپل سا جولری ہے تو بس آپ کو کیاری کرنا چاہیے جولری جو ہے دھوڑٹا اس چیزوں کو بلک ہے تو ساتھ میں بلک اس میں یہ موتی لگے ہوئے اچھا ہے میں اگر گوڑ کرے ہیں اور سلور سی وہ ہے تو آپ کے ساتھ وہ سلور اور اتفاق سے مجھے میرے ایرنگز مل گئے تھے جو اس میرے دھوڑٹے پر چھوٹے 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 پھول بنے ہو تو ویسے میرے ایرنگز میں مجھے مل گئے اور میں نے فوراں لے لیا تو یہ اتفاق سے ہوگے لیکن آپ دھوننے جائیں تو آپ مہنگے مہنگے برائنس کی جولری پہنے سے پہتے ہیں سستے والے لوکن ہیں تو آپ جو ہو آپ اسی میرے اور آج کی تڑکا نیوز کیا آپ ہمیں سنا رہے بلکل آپ کو سب سے پہلے تو یقیناً پتا ہے اور اس میں اب کہاں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا چاہے کتنا ہی کیوں ایکٹیو نہ ہو چاہے وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے یا چاہے الیکٹرونک میڈیا آپ جو کافی جو ہے رجحان جو ہے ویب چینلز کی طرف جا رہا ہے لیکن سب چیزوں کی اپنی اہمیت اغبار کی اپنی اہمیت جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں جو کہ اغبار کو سمجھتے ہیں جو اغبار پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ اغبار پڑھیں گے اور جو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تب ہی ان کو سکون آتا ہے تو اغبار کی قیمت یا پرنٹ میڈیا کی قیمت کسی بھی دور میں جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ اس کی اہمیت رہے گی بات ہو رہی ہے کہ ٹو ٹائمز کی اپٹ آباد سے شائع ہونے والا سب سے بڑا اغبار اور اس اغبار کی باقی اگر جہاں پہ ملکی سطح کی بات ہو سیاسی صورتحال ہو حالت حاضرہ ہو یا بین الاقوامی کوئی بھی خبریں ہوں وہ سب اس میں تو موجود ہوتی ہوتی ہیں جن کو میں کبھی نہیں پڑھتا یہ الگ بات ہے مدلہ میں نہیں پڑھتا میں کیا کروں مجھے عادت نہیں ہے میں میں کہتا ہوں میں ان کے بارے میں پڑھوں گا وہ الٹا جو ہے نا وہ سٹریس آئے گا ہاں آپ ہائپر ہونا شروع جاتے ہیں کہ شو بس کے حوالے سے ان کو بہت ساری خبریں مل جائے چاہے وہ چٹوٹی ہو چاہے وہ گوسپس ہو چاہے وہ کچھ ایسی خبریں ہوں جن پہ آپ کو بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جو آپ کے فیورٹ سٹار جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہو تو تب یا پھر کرکٹ کے حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے مختلف خبریں ہوتی ہیں اچھا میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی اغبارات ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ یہاں اسلامباد کی بات کروں گا یہ لاہور کراچی کہ آپ کے جو ملکی سطح پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں یا غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہوں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ہالی ورڈ یا بولی ورڈ کے کسی لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں لیکن ان کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں شکر الحمدللہ چاہے اغبار خیبر ہے چاہے کے ٹو ٹائمز ہیں کہ اس میں آپ کو جو لوکل آرٹس یعنی کہ جو علاقائی سطح پہ آرٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے ان کی خبریں آتی ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے بارے میں جیسے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے بارے میں کوئی خبر ہو تو وہ لوگ جو کہ باقی میڈیا ان تک نہیں پہنچتا یا باقی پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں تو وہ ان کے پاس نہیں پہنچتا وہ کے ٹو ٹائمز ہمیشہ ان کے پاس حبر ہوتی ہیں اور ایمار اچھی بات یہ ہے جیسے آپ نے بات کی نا جن سٹارز تک ہم نہیں پہنچ سکتا ہمارا کے ٹو چانل جاتا ہے اور یہ سٹارز بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور جن کا نام ہے جو نامی گھرامی ہے جن کے فاملی بیک گرونڈ سٹرانگز ہوتے ہیں یا وہ آلریڈی ایک ان کی فاملی چلی آ رہی ہوتے اس میڈیا کی فیلڈ میں دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں اصل معینوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ محنت کر کے آگے آ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال کہ ان کو زیادہ پرموٹ کیا جانا چاہیے اچھا پتہ ہے سام ایک بات کہوں گا پھر اس کے بعد میں آج کے باوتاو کی طرف جاؤں گا کہ آج کے باوتاو کیا ہے اور وہ چونکہ میڈیا سے مطلقہ ہے تو وہ ایسا ہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں میرے سمیت سام کو بھی شاید ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ یہی سے انٹروڈیوز ہوئے ہیں بلکل میں خیبر سے ہوا ہوں تو ایسا ہی ہے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اب کر رہا ہوں بہت سارے ایسا آرٹیز جو کہ اس وقت اچھے چینل جو بہت چینلز ہیں بڑے ان پر کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہی سے گئے ہیں یہی سے کافی سارے لوگ گئے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں ان میں کافی سارے لوگ ہیں ایک بندہ جو کہ مجھے خود بہت پسند ہے اور انہوں نے شروعات کی تھی خیبر ٹی وی سے اچھا اور زیشان نام ہے جی ان کا اور آج کل وہ ایک بہت ہی اچھی میری فیورٹ رائٹر ہے اومیرہ احمد ان کا ایک ڈراما چل رہا ہے جی میں نے کل پر سو ان کو اس سین میں اس ڈرامے میں دیکھا اومیرہ احمد کے ڈرامے میں کاسٹ ہونا اور اتنی بڑی اگر ریٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یو ٹیوب پہ جب آپ اس کا کوئی اپیسوڈ دیکھتے ہیں تو ملین کے حساب سے اس کے ویوز ہیں اس وقت تین بڑے لیڈنگ چینل ہیں جو لیڈنگ چینل تین کے ڈرامے ہیں جانے اور وہ ان کے ساتھ حمد علی کے ساتھ وہ اس میں شانہ بشانہ ہے کام کر رہے تو تو بڑی خوشی ہوئی کہ خیبر ٹی وی سے پہ کٹو ٹی وی پہ وہ آئے اور پہ کٹو ٹی وی کے بعد پہ وہ کراچی میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ پولیش ہوکے پولیش ہوکر آپ اتنے بڑے چینل کے ساتھ جو چینلز یہ ڈیفرنٹ آپ کو اگر لوگ ہائر کر رہے ہیں مینز کہ آپ کسی جگہ سے اتنے پولیش ہوکے گئے تو لوگ آپ کو ہائر کر رہے ہیں ایسا ہی ہے یہی سے اور مین آپ کی ہمیشہ میں ایک بات کروں آپ جہاں دنیا کے جس بڑے انڈرناشنل لیول پر کام اپنی بیس اپنی روٹس کبھی مد بھولیں ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا علمی ہے ہم نام اپنا کمال ہے تو ہم بھولتے چلے جاتے ہیں تو کبھی نہیں بھولنا چاہے ایکشل میں جو آپ ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تو مینز میں نے تو ہمیشہ ایک بات سکھی ہے وہ ہی انسان کامیاب ہے جو کبھی جوٹ نہیں بھولتا جو ہمیشہ رائٹ پہ رہتا ہے اور اپنا آپ کبھی نہیں بھولتا ایسا ہی ہے اگر آپ فرمیمبل کہیں یہ دیوار وائٹ ہے اور آپ اس کو بلاک کرتے ہیں تو جو وائٹ ہے وہ وائٹ ہی رہنے وہ کبھی بلاک نہیں ہونے تو اپنے اندر یہ چیزیں آپ کر لیں کہ آپ نے کبھی جوٹ نہیں بھولنا اور جو آپ ہیں آپ کو نہیں بھولنا چاہے اور یہ کامیابی کی پہلی سیئے جب آپ یہ چیزیں بھول جائیں گے آگے آپ چلے جائیں گے پچھے کے دروازے سے بند ہو جائیں گے تو آپ نے ایک نئے دن پیچھے ضرور آنا ہوتا ہے تو پیچھے والوں کو کبھی مت بھولئے آپ کال لے لیں میں وہاں تک سجی تک جاؤں گا اور پھر ریٹس آج کے بتاؤں گا کہ آج کے ریٹس کیا ہے جی ٹھیک ہے اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ اسلام علیکم کیسے آپ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک احمد شیر بھائی کیسے ہیں احمد شیر بھائی بلکل ٹھیک ٹھیک اور الحمدللہ آپ کیسے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام مریم ہے پشاور سے بات کر رہی ہوں اچھا پشاور سے بات کر رہی ہے کیا کہنا چاہیے سنگئے مریم ہاں آپ کی پروگرام بہت زیادہ عقی ہے اور جب میں آپ ایوٹی خبر سے دیکھتی ہونا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تینکیو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب تم پشتوں میں بات کرتے ہونا تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میں خود پشتون ہوں اس لئے تینکیو سو مجھ بہت بہت شکریہ اور وہی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہی سے پہلے خیبر سے اور پھر اس کے بعد اتنی پالشنگ ہو گئی ابھی بھی پروننسیشن اردو کی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کام کریں اور یہی چیز تمازے کی ہوتی ہے مریم کیا کہنا چاہیں گی اس کے علاوہ کوئی فرمائش ہو آپ کی یا کوئی اور بات کرنا چاہیں گی بس میں یہ بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جب سے ایم ایٹی بس کارٹ ہوا ہے تب سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی تیرہ سال سے لیکن آج میں بہت سیادہ خوش ہوں کہ تیرہ سال بات میرا کار ماشا ہاں تیرہ سال بات میں بہت ایموشنر ہو رہی ہوں اور یقین بھی نہیں ہو رہا کہ میں آپ سب سے بات کر رہی ہوں آپ ایمت سے مجھ سے بات کر رہی ہیں اور آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے مریم میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اب تیرہ سال بات باقی اگر آپ کی کال ملی ہے اور تیرہ سال سے آپ ٹرائے کر رہی ہیں تو مائنڈ مت کیجئے گا آپ کتنے سال کی ہیں آپ جی میں تو ابھی 24 سال کی ہوں لیکن جب سے ایم ایٹی خواستات ہوا ہے نا تو تب سے میں ہر مورننگ شو پہ کار کر رہی ہوں لیکن کبھی نج نہیں رہا ہوں کبھی آپ کی کالنگ لگی جی بالکل نہیں اور آج میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ بس آج آپ نے خوشی میں اچھا سا کھانا بنا دیں گھر والوں کے لئے کیا اچھا بنا لیتی آپ میں بریانی اچھا بنا لیتی ہوں بریانی اچھا بنا لیتی ہیں کیا کوئی خاص مسالہ ہوتا ہے یا آپ بناتی ہیں تو وہ اس لئے اچھا ہوتا ہے اچھی بریانی ہوتی ہے بس فادی فادی سیمپل سی بریانی ہوتی ہے وہ پکا لیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا بہت بہت شکریہ اور اچھی باتیں شیئر کرنے کے لئے ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی آپ کے کال ملتی رہیں نہیں تو کبھی کبھی ہم آپ کو یاد کر لیا کریں گے پروگرام ریگولر دیکھا کریں یہاں ہم بودھی ہیں آج کوئی بات نہیں ہے میں بیمار ہوں ذہنی طور میں تھوڑا آپ بھول سکتے اس پر کونسی بیڑی بات بودھ والے دن ہمارا شو دیکھا کریں اور آپ کی فرمائشیں کوئی بھی ہوگا ہم پوری کریں گے اچھا میں آؤں گا سبزی کی طرف تھوڑا سا ریڈٹو آپ کو بتا دیں کہ آج کے جو ریڈز احمد ریڈز کے ساتھ آپ کوکنگ بھی کرتے ہیں ہم بنا کر رہے ہیں اچھا بنایں گے میرے پاس گریل سینڈویچ اور ساتھ میں جو ہے مزے کی سیلیڈ جو آپ کو فروح کریں گے میں سیریس لی ہی سوچ رہی تھی کہ مجھے گلا بھی خراب ہے میں کھانسی بھی ہے تو میں آج کیا کھاؤں گا میں سینڈویچ گریل والا کھائیں گی اس میں جو سپائسز کا ریشو میں رکھوں گا جو آئل ہوگا بہت کام ہوگا نہیں ہونے کے برابر ہوگا تو بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ آپ کے لئے اچھی ہیں وہ ہی ہوں گی سب سے پہلے اگر سبزی کی طرف جائیں تو شکر الحمدللہ یہ جو گرین والے پتے ہیں یہ سستے ہوگئیں جو ریٹ کافی زیادہ ہائی تے وہ کافی کم ہوگئیں تو کم سے مطلب یہ کہ آج مجھے دس رپے کی ایک گھڑی ملے لیکن یہ ایک نہیں ہے یہ چھے ہیں انہوں نے کیا کر دیا کس کا سائز جو کانٹیٹی ہے کانٹیٹی کام کر دیا پرائیس تھوڑی سی اس کے ساتھ ہی کم ہوگئی ساتھ میں ٹماٹر دے کے تو ٹماٹر توڑے سے مہنگے ہوگئے چھوٹے والے ٹماٹر میں نے اس لئے لیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بڑے والے ٹماٹر آپ کو اس وقت سو رپے دوبارہ جا کے کلو مل رہے تو آپ وہی لیں آپ یہ ساٹھ رپے والے کلو لیں اور یہی آپ کے لئے بہترین ہے کہ ساٹھ رپے میں آپ کو جب یہ ملتے ہیں تو اس میں خراب نہیں ہوتے صرف سائز چھوٹا ہوتا ہے زائے کے کلے ہاتھ سے ویسے ہی ہوتے ہیں صرف گرین نہیں ہونے چاہیے ریڈ مولی جو ہے وہ بھی تقریباً دس رپے کی ہے شملہ مرچ آج پر ریٹ اس کا کافی ہائی ہو گیا اور ایک سو بیٹھ رپے کلو تک شملہ مرچ پہنچ گئی کیرے کی بات کریں تو کیرہ اس وقت بہترین اور تازہ یہ والے کیرے آگے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے جوسی اور ذائقے میں بہت اچھے ہیں ان کے ریڈز جو ہے وہ تقریباً پچاس ساٹھ رپے دونوں کے درمیان اگر تھوڑا سا آپ گھوم پھر لیتے ہیں کیونکہ ویسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ بزار جاؤ تو کم از کم آپ تین جگہوں پہ پتا کرو تو تین چار جگہوں پہ پتا کرنے کے بعد آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے جو چیز لیے وہ ریٹ میں کم یا زیادہ ہے شملہ مرچ کے ساتھ اگر سبز مرچ کی بات کریں تو راؤنڈ آباؤڈ دو سو روپے کلو تک پہنچ گئی ہے جو کہ بہت مہنگی ہے آج سے کوئی ایک مہینہ پہلے دو سو روپے کے پانچ کلو ملتی رہی ہے لیمن کی بات کریں تو لیمن بہت زیادہ سستا ہو گیا ہے دو سو میں جو ہے پانچ کلو مل رہے ہیں یہ والے جو کہ پاکستانی لیمن آگئے جس کو ہم چائنیز لیمن کہتے ہیں اس کے علاوہ ادرک کی بات کریں تو ادرک شریف ہو گئی ہے اور کافی مہنگی ہو گئی تقریبا ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کلو ہو گئی ہے اتنی شریف ہو گئی کہ ساڑھے تین سو سے چار سو تک کلو کون گئی ہے اس بچاری پر آپ نے کیوں اتنا فوکسٹ کیا کہ یہ شریف ہو گئی ہے تو باقی سبزی ہے کیا ہے مہنگے ہو گئے مطلب ادرک شریف کہوں گا اس کو خدا نہ خواستہ میں کسی اور طرف نہیں جا رہا ہوں میں اس کو شرافت سے کہہ رہا ہوں اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ میرے پیاری بیٹی خردار اور پچم پاکستان واجب الہترام سرکامران اور تمام کیٹو کی ٹیم کو عجیر محمد ازگر جو پچا اٹھاسی سال کا معصوم سو بچہ سلام پیش کرتا ہے والیکم سلام جی کیا حال چال ہے آپ کے الحمدللہ بڑا بڑا اللہ کا کرم ہے بڑا اللہ کا شکر ہے جی جی سیہ آکشو آپ کے فیملی اور سارے گھر والے سب ٹھیک تھاک ہیں سب پر اللہ کا کرم ہے سب پر اللہ کا احسان ہے آپ سمیت الحمدللہ ہم سارے بہت ٹھیک تھاک ہیں ابھی ہم وہ احمد بات کر رہے تھے سبزیوں پہ نا سبزیوں کی ریٹس پہ ہم بات کر رہے تھے ہلو میں جی بات میں سب سے پہلے تو مریم کو مبارک بات دوں گا جی جی ان کی تیرہ سال بعد کال لگی جی دیکھیں ایسے بھی کالرز ہوتے ہیں جو آپ تو ماشاءاللہ لگی ہیں آپ کے ہمارے ہر شو میں آرام سے کال مل جاتی ہے تیرہ سال بعد ان کی کال ملی ہے میں ایسی بات پر خوش ہوں نا جی اس میں مبارک بات ہی پیش کرتا ہوں اور دوسرے احمد نے ابھی کہایا کہ بڑے بڑے چینل ہاں بھائی ہمارے کیٹو سے بڑا چینل کوئی نہیں ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں نے کیٹو کو خدا نفاظ تک کبھی ایسا نہیں کہا کہ کچھ اس قسم کے الفاظ میں نے کہا جو بڑے چینل جن پہ جا کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سمجھتے ہیں جو کراچی میں ہیں تو وہاں کی بات یہ کہ وہاں یہاں سے نکلنے کے بعد وہ لوگ جا کے وہاں کام کر رہے ہیں وہ یہاں سے یہاں سے پولش ہونے کے بعد وہ یہاں سے پولش ہو کے گئے ہیں یہاں سے پولش ہو کے گئے ہیں ہم نے وہی بات کی ابھی پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا تھا اپنے اٹک سنگر کا نسین صدیقی کا جی بالکل بالکل نسین نے اور وہ شو میں ان کو بھلایا انہوں نے اپنے فن کا جادو جگایا جی جی اب یہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ہاں جی دیکھا جائے تو مین ہمارے K2 چانل سے واحد ہمارا الحمدللہ وہ K2 چانل ہے جہاں پر نیو ٹالنٹ کو آگے کیا جاتا ہے یہاں سے لوگ پولش ہو کر جاتے ہیں مینز کہ آپ اتنے پولش ہو کے جاتے ہیں کہ آپ کو ڈیفرینٹ ایریا والے لوگ آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں تو مین میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی روٹس کا بھی مت بھولیں آپ جہاں کے ہیں وہاں آپ کو ہونا چاہیے تو یہ آپ کے لئے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے لوگ آپ کو انڈرنیشنل ایرور کام ماشا اللہ بہت سارے ایسے ہمارے ایکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ملکل ایسا ہی ہے ہم سبزیاں پر تکھا رہے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کلرز بڑے مزے کے ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈیر سارا اپنا خیال جی جی ہمارے سبزیوں کے لئے ممارے سبزیوں کے ہی ہے ہمیں شکریہ ہمارے سبزیوں کے شکریہ ہمیں آباد رہی ہے ہم نے فروٹس پہ پات نہیں کی ہمیں شکریہ ہمیں یہ ریڈ کیبیج جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایسا ریڈ کیبیج بول جاتا ہے جبکہ یہ ہے پرپل ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں گرین کیبیج بھی ہے یہ دو قسم کی کیبیج ہیں یہ سب سے سستی تھی منڈی میں دو سو کا وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ دو سو کے پانچ کلو ملیں گے میں نے کہا نہیں دیٹھ سو کے اگر پانچ کلو دینے تو دے دیں کہتے چلو یار لے لو آپ نے دے اچھا مجھے امید بات باتا ہے جب آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے ان کیوں کہ بیس ٹائمنگز بھی ہوتے کہ اگر صویرے جائیں تو آپ کو کیا ریٹس ملیں میڈ ٹائم کے اور لیٹ نائٹ مانڈی کا تو یہی ٹائمنگز ہوتے ہیں سب سے بہترین ٹائم یہ مورننگ کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں مورننگ کتنے بجے ارلی مورننگ میں راؤنڈ آباوٹ جاتا ہوں ساڑھ ساڑھ بجے ساڑھ ساڑھ بجے جاتا ہوں اور تقریباً آٹھ ساڑھ آٹھ تک وہاں سے فارے ہو تو کافی رش ہوتا ہے اس ٹائم میں ایک تو سبزی آپ کو ساری فریش ملتی ہے دوسرے چونکہ انہوں نے لی ہوتی ہے جن کے پاس تھوڑی تھوڑی بچتی ہیں یا جنہوں نے وہ بپاری ہوتے ہیں بعد میں ان کے پاس ان سے لوگ لے کے ریڈیو میں بیچتے ہیں یا وہیں پہ بیٹھ کے بیچتے ہیں وہ پھر مہنگی ہوتی ہیں اس ٹائم میں جو ہوتی وہ آپ کو صبح سستی مل جاتی ہیں لہٰذا صبح کے ٹائم ہاں بندی کریٹ کے بارے میں بتاؤں تو دو سو تیس کے پانچ کلو مل رہی تھی اور گو بھی جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ روپے کلو سیب کی بات کریں تو یہ والا سیب جو ہے مجھے ملا ہے تقریباً اسی روپے کلو جاپانی پل جس کو ہم لوگ بھی کہتے ہیں یہ جی مجھے ملا ہے کریٹ ملا ہے اور یہ کوئی ساڑھی تین سو سے چار سو روپے کے قریب کیلہ سب سے زیادہ سستا ہوا ہے وہ تو ہمیشہ سستا ہوتا ہے ہمیشہ کہ رمضان میں دائی سو روپے درجن ہوتا ہے رمضان میں تو آپ دیکھیں آپ بات ہی نہ کریں رمضان تو رمضان میں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں نہیں ان دنوں کیلے ہوتے بھی نہیں ہے ویسے سچی بات ہے اگر یہ بھی انصاف کی بات کی جائے تو ان دنوں کیلے کی افضائش ہوتی ہے وہ شاید نہیں ہوتی کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میرے خالصے اور جو انڈین کیلے ہائے جو کہ بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ والا مہنگ ہوتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کون ہمارے ساتھ پیارا سنام گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ پیارا سنام میرا نام نورین کامل میں نے رات کوئی براغرام میں کال کی تھی اوئے نورین کیسی ہو میری جان ٹھیک ہوں آپ یہ رات کی طرح بھی بہت پیاری لگتا ہے انٹرہ ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ کی جھمکے ہائے جھمکے کہاں سے تبھی احمد نے پوچھے کہاں سے جھمکے کس نے دیئے جھمکے کیوں دیئے کیوں دیئے جھمکے نورین بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں تینکیو احمد کی بھی ساتھ اتعاریف کیا احمد سچ میں ہے نا تھوڑا مجھے پتہ نہیں کیوں چینج لگ رہے ہیں میں پتہ کیا میں انفینٹ بہت زیادہ خوش ہوں شکر الحمدللہ کافی زیادہ خوش ہوں میرا پروگرام کافی اچھا ہو گیا نا ایک اور پروگرام ہے جس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر بعد میں ماشاءاللہ جی کیا کہہ رہی نورین جی سامنے فروٹ پڑھے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں فروٹ پیارے لگ رہے ہیں مجھے ویسے سبزی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ یہ والی جو سبزی ہے آپ کے لیے خواتین کے لیے سپیشلی بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ جو گرین پتے جو سلاعت پتہ ہے وہ کھائیں اچھا گاجر کے بارے میں جو بہت ضروری بات تھی تینکیو سو مچ کال کرنے کے لیے گاجر یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں تقریبا یہ والی پاکستانی والی گاجر ہے اور یہ بہت اچھی ہے جو س کے لیے اس وقت آپ کے لیے آئیڈیل ہے اور ڈیٹھ سو روپے تقریبا پانچ کلو یعنی تیس روپے پر کلو آپ کو مل رہی ہے اور ریگولری آپ کو اس کا جاجر کا جو سپینا چاہیے اگر تیس روپے پر کلو ہے تو میرے خیال سے ایک کلو میں ایک گلاس سے زیادہ جو سپینا چاہیے جو کہ بہترین ہے آپ کے لیے تو آپ یہ جو سپیشلی ضرور لیں وہ آپ کو گاجر میں ملتی ہے اور مجھے لگتا ہے میری جتنی بہنیں ہیں ساری احمد جتنی میری بہنیں شادش ہودہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پینی چاہیے کیونکہ نظر بہت تیز ہونی چاہیے یا پھر میاں پر رکھنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھو سکن کے لیے بہت اچھی ہے پیاز مہنگے ہو گئے تھوڑے سے مہنگے مطلب یہ ہے کہ وہی ستر روپے منڈی میں مطلب ساری تین سو روپے بعض جگہوں پہ آپ کو تین سو روپے میں مل جاتے ہیں پانچ کلو بعض پہ تین سو بیس لیکن ساری تین سو لیمٹ ہے اور اس میں ایک اور پیاز وائٹ والا پیاز میں نے رکھا تھا میں نے کل جب لینے لگا تو وہ وائٹ پیاز بہت مہنگا ہوتا ہے وہ آپ کو بڑے جو سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں یہ مجھے دیفرنٹ کٹیگریز کے کیوں ہوتے ہیں اس میں پنک پیاز ہے ریٹ پیاز ہے وائٹ ہے وائٹ والا سب سے مہنگا ہے سیلڈ کے لگ ہوتا ہے سالن کا لگ ہوتا ہے جس طرح اب یہ والا پیاز ہے آپ اس کو سیلڈ میں بھی یوز کرتے ہیں سالن میں بھی یہ میٹا نہیں ہوتا اچھے کون سا سامنے ہم دکھا رہے ہیں یہ پنک والا اس کو انہوں نے کیا ہے یہ آپ کے دونوں چیزوں میں چل سکتے ہیں یہ دونوں میں چل جاتا ہے سیلڈ میں بھی چلتا ہے اور ساتھ جو وائٹ والے پیاز جس کی میں نے بات کی وہ باہر کا ہے پاکستان میں بھی اس کی افضائش ہوتی ہے ابھی میں کہتا ہوں کیونکہ ایک ہی عدد تھا اور میں نے فریج میں سنبھال کے رکھا تھا میں نے کہا میرے شو میں ہوگا میں نے خیبر والے شو میں نہیں یوز کرے میں نے کہا میں اس میں یوز کروں گا بہت اچھی بات کیا اب وہ وائٹ والا پیاز بہت مہنگا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے سٹور میں جاتے ہیں اسلامباد میں بڑا سٹور ہے پنڈی میں ایک بڑا سٹور ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ پڑا ہوتا ہے آٹھ سو سے ہزار روپے پر کیجی ہوتا ہے جبکہ منڈی میں وہی پیاز آپ کو تین ساڑھے تین سو روپے دھڑی اتنا بڑا ڈیفرنٹ بہت دیفرنٹ بہت ضروری بات فود کے بارے میں یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیوی ہے ٹھیک ہے اور کیوی یقین مانی ہے میرے پاس شاید میرے پاس پکچر ہو میں نے موبائل میں میں بھی چیک کرتا ہوں تو میں نے کل جب بڑے سٹور میں لینے کی کوشش کی تھی کہ میں نے کیوی لینا ہے اور میں نے یوز کرنا ہے تو آٹھ سو پچاس روپے پر کیجی وہاں پہ تھا سائز تھوڑا بڑا تھا پر کیجی ہاں جی پر کیجی یہ کیوی جو کہ تھوڑے سائز میں بڑا تھا وہ ساڑھے آٹھ سو روپے کیلو جبکہ یہی کیوی جو میں آج لائیا ہوں منڈی سے یہ میں ساڑی تین سو روپے کیلو لائیا ہوں اور اگر دیکھا جائے تو سف ایریا ڈیفرنٹ ہو جاتا سفر منڈی میں ہے اور وہاں پہ سٹور میں آپ کو کٹ کے دکھاؤں اور چو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ سائز میں چھوٹا ہو کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ جو ہے پکا ہوا ہو یہ دیکھیں کتنے مزے کا زبردست کسیمکہ ہے اچھا میں پتا کیسے چلے گا یہ پکا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس لیے تو میں نے کاٹ کے دکھائے تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا چلے یہ کیوی اسی آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے سمکہ ہے کیوی تو یہ کمپلیٹلی آپ کے کھانے کے لیے ٹھیک ہے اور ویٹ لوس کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے ویٹامن سی کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اس فیس پہ لگانے کے لیے بہت اچھا اچھا فیس کی بات کریں تو اگر تو آپ اس کو یہاں پر کال لے لیں ہلکوں کے لیے بات کریں اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ مالیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بگل ٹھیک تھا آپ سناؤ کیسے ہو آپ کا نام کہاں سے کال کی جی ناصر بات کروں ناصر کیسے ہو آپ اسد اسد ٹھیک ہے اسد پلیس اپنے ٹیلیویشن کا والیم آف کر دیں جی کر دی اچھا آپ نے شو کے ستار میں بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت سرات کی تو اللہ پاک آپ شہد دے تینکیو سو مج جی تینکیو سو مج آپ نے کہہ دیو انشاءاللہ میں تب بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے گھر میں سکھ ساتھ کون کون بیٹھ ہے پوری فیملی بیٹھ ہی آپ کے جی ابھی میرے بھائی ساتھ بیٹھ لیے اور اممہ بہنیں سب کھاں ہیں یہ اممی تو کچن میں تو اممہ کچن میں اور آپ ناشتے کا یقیناً ویٹ کر رہے ہوں گے اممہ جلدی سے ناشتہ آپ ناشتہ کر لو جی آپ کیسے ٹھیک ہے ہم سب ٹھیک ہے الحمدلللہ کیا کہنا چاہو گی کسی کو پیغام دینا ہے آپ نے آپ سنائیں کیسی ہے ٹھیک ہے مجھ سے بھی پوچھ لوں کہ میں کیسا ہوں احمد سے پلیز آپ بات کر لیں احمد میں کیسے آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹاک شکر الحمدلللہ آپ بتائیں آپ کے کیا حال ہیں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں جی میں سیڈی کر رہا ہوں اچھا اچھا کیا کر رہے ہیں جی میں ایف ایسی کے سیڈنٹ ہوں اچھا ماشہاللہ ماشہاللہ تو آج نہیں گئے یہ کیا میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا تھا احمد بھئی جی اور بھی جتنی مونی چود ہوتے ہیں تو سب اپنے گیش کو بلاتی ہیں یہ جو سلائیبٹیز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں تو میری کو آئیتی کہ آپ بھی اس طرح بنای اچھا بلکل آپ کو بلا لیتے ہیں آپ کس چیز میں ایکسپورٹی رکھتے ہیں کہ آپ کو بلایا جائے مجھے نہیں جی سلائیبٹیز ہوتے ہیں اچھا میں آپ آچھا تاینک یو سوم آجی کال کرنے کا میرس کہ آپ کسی بڑی نامی گھرامی نام کو ہمارا کٹو چانل دیکھیں وہ چانل جو ہم نیو ٹالنٹ کو آگے لے کر آتے ہیں جو لوگوں کو ریل میں پلاتفارم نہیں مل رہا ان میں ٹالنٹ بھرا پڑ رہا ہے اگر آپ ہمارا شو دیکھیں تو ان کے نام تو ہیں وہ جہاں جائیں کہ ان کو ساری دنیا جانتی لیکن ہمارا موٹیف ہوتا ہم نیو ٹالنٹ ہے یہ ماننے والی بات ہے وہ انگلیش بہت اچھی بول لیتے ہیں کوئی زبان بھی بول لیتے ہیں لیکن جب وہ اردو بولتے ہیں تو ان کی پروننسیشن میں کمی بیشی ہوتی ہے جس طرح میں اپنی بات کر رہا کسی اور پختون کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے پھر کوئی ہم کھانے کی طرف جائیں یہ ریسیپی دیکھیں میں اس کو سلائس میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور سلائس میں کٹنگ کرنے کے ساتھ ہی چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم گرل سینڈویج باربی کیو والے وہ بنا رہے ہیں اس کے لیے کرنا کیا اسی طرح پتلے پتلے سلائس چکن کے اس کے بعد اس کو مسالوں کے لیے جیسے کہ آپ باربی کیو کریں گے تو ڈیفینیٹی آپ کو اس کے لیے یا تو ٹکا مسالہ لگائیں گے یا پھر باربی کیو ساوس لگائیں گے لیکن گربے آپ کے پاس باربی کیو ساوس نہیں ہے کوئی مسالہ نہیں ہے گریل کریں گریل کریں مطلب یہ کہ آپ کے پاس گریل لگائیں پین میں ہلکا سا تیل لگائیں تو پہ سا دونوں سائیڈوں سے اچھا سا رنگ دیں اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک ساوس ہوتی ہے جس کو کوکٹل ساوس بھی بولتے وہ کیا ہوتا کہ ٹومیٹو سلائس رکھیں سبزی جو آپ کو پسند ہو جیسے ابھی آپ سے بات ہوئی کہ سلات کا پتہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہونا چاہیے آپ ویسے نہیں کھا سکتے آپ سائلڈ میں ضرور کھالیں گے کیرا ہے پتلے سلائس کر کے شامل کریں بنگو بھی ریڈ دوسری والی مخصوص کسیم کی ایک سمیل ہوتی وہ تھوڑی کنٹرول ہو جاتی اچھا میں بہت بول لیا میں ریسیپی بتا دی آپ نے بول لیا اسلام علیکم سلام جی میں علیشہ بات کر رہا ہوں سندھ جام شورو سے کہاں سے کال کر رہے رہے ہیں جام شورو سے سندھ سے بات کر رہا ہوں جام شورو جی جی بھائی بھائی بھی چکن کات رہا ہے اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی کھانا پکاتا ہوں گھر میں شوم سے کون سے اچھے ڈش بنا لیتے ہیں آپ چکن کڑائی بناتا ہوں جو اچھی بنتی ہے پہلے کھالی گیئے میں پکاتے پھر دھانے سکھے سفید جی آپ یہ زیادہ بریانی بناتا ہوں سیلا چاول میں اچھا سیلا چاول میں سیلا چاول پہلے مجھے لگا شاید ویسے یہ کہنے لیکن آپ نے چاول کا نام لیا تو مجھے لگا کہ بریانی اچھے بناتے ہوں گا سیلا میں اچھے بن جاتی بریانی پہلے چاول کو دو گھنٹے بھگاتے پانی میں سبزی مطلب ایک کلو یا ڈیٹھ کلو بناتا ہوں اچھے زیادہ تجربہ نہیں میرا پانی چھے کلو نہیں بنا سکتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر پانی میں بھال کے سبزی الگ بناتے مجھے ایک بھال بتائیں آپ کی شادی ہو گئی یہ بھائی میری شادی ہو ماشاءاللہ آپ کی بیوی کتنی خوش نصیب آپ کھانا بنا بنا کے دیتے ہوں گے وہی تو نہیں بنوار ہی کہیں آپ سے کبھی کبھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان کا خیال رکھتے ہیں اپنی چاہے وہ آپ کی بیوی ہیں چاہے وہ آپ کی امہ ہو چاہے آپ کی بہن ہو بابی ہو ان کو پروٹوکول دینا چاہیے کبھی کبھی آپ مہمان بنا لیا کریں کی کہ تینک یو سو مچ کال کرنے کے لئے بریک کا ٹائم آپ لے لیں تو بریک لیتے بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت سبح بخیر جی اور آپ کا اپنا شو جس میں ہم آپ کو ککنگ بھی بتا رہے تھے تھوڑا فاشن کو ڈسکس کر رہے تو اور بھاؤ تو میرے سبزی کی ریٹس کی ریٹس کی بھی بات کر رہے ہوتے ہوں تینوں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے گیسٹ ہیں تینوں جب ڈیفرنٹ فیلڈ کے گیسٹ آ جائیں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا کیوں ایسا ہی ہے اور کچھ خوبصورتی بڑھ جاتی ہیں سکرم احمد نے جیسا کہ ایسا ہی ہے تو میں پھر سمجھ گئی پھر ایسا تو مجھے لگتا ہے احمد پھر میں کرنا چاہوں گا پتہ کیا ہے کہ مجھے ہر انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ہر انسان کو اپنے چونکہ اللہ تعالی کی کریشن ہے اور اللہ تعالی نے جس کو بہت خوبصورت بنایا ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے کام میں ماہر ہوتے پھر کیا ہی بات ہے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اگر بات کی جائے تو وہ کافی ایز زیادہ ہوگا کہ میک اپ پارٹس یا فیزو تواپیس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مطلب میرے زہن میں جو خاکا تھوڑا تھا لیکن بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور بہت اچھی لگ رہی ہیں جی ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس جو گیسٹ ہے وہ بختاور ممتاز ہے اور بختاور ممتاز کو بہت سارا بیلکم کہیں گے السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں اللہ شکر آپ مجھے دیکھنے ملتے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں آپ خوش ہو گے اور یکینا آپ کے ایکسپرٹی کے بارے میں بات ہوگی نیکس آپ کے پاس جو گیسٹ ہیں وہ سوشل ورک پہ کام کر رہی ہیں تین کا ہو چاہے جو بھی ہوتی بڑی کم چیز ہوگی ہے بہت سارے لوگ ہیں کام لیکم جی بہت لیکم جی آپ شو میں آئی ہیں کام 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 کر رہی ہیں دونوں ڈیفرنٹ کارگریز کو لے کر چل رہی ہیں دونوں میں کام کرنے کا اپنا مز ہے ہر ایک میں کسی کی بندہ کھوشی ہوتی ہے اور خوشی بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کھو جیسی میرے پیرنٹس ملتان شفت ہو گئے تو میری تمام ایڈوکیشن ملتان کی ہے میرے حسابند جب آرمی سے ریٹائیڈ ہوئے تو ہم اسلامباد میں سٹلو لیکن اب تک سرائی کی بچوں میں چیز ہے آپ کے نہیں مطلب بچے چھوٹی اردو سپیک بلکل بلکل سرائی کی نہیں بول سکتے سرائی کی سرائی کی مادری زبان تو کنی بھول چاہی دا تو نہ گھن کے گھوڑنا چاہی کیوں بلکل ہونا چاہی دا میری جی سمجھ گھن دی لیکن بول پرابلم تھی نیو خیر انشاءاللہ وہ بھی آشتہ سیکھ جائیں گی اور جو ہمارے ثرڈ گیسٹ میں میں چاہوں گی کہ پہلے ہم جا کے ویڈیو دیکھتے پھر میں آپ بتاؤں گی کہ ہم ثرڈ گیسٹ کون ہے پہلے میں چاہوں گی کہ دکھا دیں تو مزہ آ جائے گا کہ ویڈیو پر دیکھتے پھر ہم مزید اس پر ڈسکس کریں گے پھر میں آپ بتاؤں گی میرے ثرڈ دکھائی ہے پھر نامارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطا رب کریم پرچم نامارا جی جی آپ سمجھ کیوں گے ساہم کر کیا دکھا کیا رہی آج ہم دکھا رہے کچھ ٹائم پہلے اس سے پہلے ویڈیو وائرل رہیم شاہ کی حریم شاہ کی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے یہ دونوں کیا چل رہے ہیں بڑا ان کا وائرل ویڈیو اسی طرح پھر کچھ دو تین دن کے بعد ہمارے شاہ ہمارے شو پہ آئی ہمارے شو پہ آنے کے بعد مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ آئی ہیں اور یہ پہ ٹک ٹوک مینگو ڈے ہم نے ان سیلیبیری مینگو ڈے اس کے بعد وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہم اپنے چینلز کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہاں سیلیبیری اللہ گرم مطلوب یہ اپنے ویڈیو چلیر کرنا چاہاں کہ حریم شاہ اور مجھ میں بہت فارق ہے حریم شاہ ایک ٹک ٹوک یوزر ہے لیکن میرا وہاں جانا اور حریم سواری میں آپ کے بات کاٹ رہی ہوں کچھ ٹائم کے بعد فوراں ایک دم ویڈیو آپ کی ویڈیو تقریباً چار پانچ مہینے پہلے کی پاکستان انڈیا کی حالات خراب تھے ہمارا فوراں آفیس آنا جانا ہوتا رہتا ہے سات آٹھ سال میں بیٹی آئی کے لئے کام کر رہے ہیں حریم شاہ ٹک ٹوک یوزر ایک ویڈیو ایک دم ویڈیو 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 سات آنٹ ویڈیو سلسل سلسل دن 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 چھلاک سلسل سلسل ویڈیو مجھے انگیز مجھے مجھے ایک مجھے دن مجھے 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 بخت ماشیال ایک امد جس آپ ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کا اپنا ان پر زیادہ انپوٹ آپ کو اچھا لگنا ضروری ہے کیونکہ جو کلائنٹ آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود خود کیسا ہے ایک سی ایسا ہے سب سے پہلے تو ہماری پریزینتیشن بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر وہ ہماری لوگ سے امپریس ہوتے ہیں تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہم اچھے سے یہاں سے گین کر سکتے ہیں جو چیز ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو ہمارا از امارل ان کے سامنے پریزینت ہونا بہت امپورٹن ہے آپ کے بال اچھے ہونے چاہے آپ کے سکیں یہ سارے چیزیں اچھا آپ کو کتنا ٹوٹلے ڈیفرنٹ کارٹوگریز کی ہیں آپ پہلے ڈاکٹر کی فیلڈ پہ پھر آپ سیکینڈ مجھے بچپن سے ہی فیشن انڈسٹری کا شوق تھا بہت زیادہ آپ کی والدہ اس فیلڈ میں تھی میری والدہ جو ہیں وہ ٹویں ٹوئیئر سے اس فیلڈ میں ہے اپنے سٹڈیز کو کمپلیٹ کرو دن اس فیلڈ میں آنا کیونکہ جب ہم اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے باتے سٹڈیز پر فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے میری سٹڈیز کمپلیٹ ہیں اس لئے میں اس طرف زیادہ موگ کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلوں گے دونوں فیلڈ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی اور کتنا عرصہ ہوگی آپ کو میکپ آرٹسٹ کام دیتے ہیں مجھے تو 3 years پہلے انٹرسٹ ڈیلپ رہا تھا پہلے میں اس چیز سے بہت بھاگتی تھی کیونکہ بچپن سے یہ سب چیزیں دیکھنا تو ماما کا ٹائم نہ دینا اس طرح سے پھر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں بس یہی سمجھتی تھی بہت ہی بہت 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 کام ہے لیکن پھر جب یونیورسٹی لیول پہ گئی وہاں پہ جا کے دیکھا نہیں اس چیز کی تو بہت ڈیمانڈ ہے ہر جگہ پہ بہت ڈیمانڈ ہے پھر میں نے سوچا کہ اس فیلڈ میں بھی جانا چاہیے بہت اچھی فیلڈ ہے یہ کہ وہی بات ہے کہ جب آپ کام مزے کرتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں اگر آپ مجبوری میں زبردستی میں کام کرتے ہیں تو وہ اتنا مزہ آپ کو نہیں آ رہا تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں ابھی مجھے 3 years ہو چکے ہیں زیادہ میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں نئی سے نئی ٹیکنیکس کو ہوں جیسے بہت سیلون پہ بہت سیلون پہ بہت سیلون پہ اچھی اچھی ٹیکنیکس جس کی وجہ سے وہ فیمس بھی ہوئے ہیں لوگوں کو تاکے بارے نہ جانا چاہیے جیسے کاشی سیلون پہ آپ دیکھیں ہر ایکسٹینشن ان کی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ روائلی سیلون ان کی بھی ہر ایکسٹینشن بہت اچھی ہے اسی طرح سے آج کل آپ چاہرے کچھ ڈیفرین سیلون پہالی ہیں آپ چاہرے کچھ ڈیفرین سیلون پہالی ہیں ہر اچھٹینشن بہت مہنگی ہیں آپ پوچھتے ہیں ستر ہزار اسی ہزار لیندھ آپ کی مطابق کی مطابق کی لیکن پہلے لوگ اس چھوڑے کاموں کے لیے باہر جایا کرتے ہیں اب آپ دیکھیں پاکستان کے ایکنومی سیل باہر ہوتی ہے بختاور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افورد نہیں کر سکتے ہر عورت کا دل چاہتا ہے بھی حسین لگنے جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو میڈل کلاس لوگ ہیں لوگ لاؤن کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگنے ہیں ہماری سکین پیاری ہو بال ہماری اسٹینشن لگنے ہیں سب سے زیادہ یہی میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک رکھو اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک رکھو گے تو آپ ایسے ہی نیجرل بیوٹی فول ہوتے جاؤ گے اگر آپ کی ڈائیٹ اچھا ہے سکین اچھی ہوگی بال اچھے ہوں گے یہ تو باقی جو ہے کچھ ڈیجیزز کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں سکین خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے سو ڈائیٹ اگر اچھی ہوگی تو اگر انسان ہیلڈی ہوگا تو خوبصورت بھی لکھے گا آپ سب مزید چیزیں ہم پوچھیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی سکین میں پروپلم ہے بالوں میں ہے نیل آپ کے ہاتھ پر بہت ساف لگنے چاہیں کوئی مسئلہ تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ہماری جو نیکس میری جو گیسٹ ہیں ہم سوشل پر کام کر رہی ہیں وہ بھی ہوتین پر کام کر رہی ہیں تو مائنڈ میں کیسے آئے اس فیلڈ میں اچھل میں بچپن سے ہی نا مطلب میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں تو وہ میں نہیں برداشت کر سکتی بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں یہ بچپن سے مطلب میری اندر ہے پھر اس کے بعد ایک بچپن میں ایک خاتون مجھے یاد ہے کہ اس کو پروپلم تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھی میں گھر آئی ماما پیسے لیے جا کے اس کو دی اور اس میں نے کہا اب چلی جاؤ میں نے اپنی ماما کو نہیں بتایا لیکن میں نے مانگ لیا جب چلی گی تو میں گھر بڑی خوش ہو کے میری ماما نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی اداس تھی تو اب بڑی خوش ہو رہی ہو میں نے کہا ماما میں نے کسی کی ہلپ کی تو مجھے بہت خوش ہو رہی ہے اور آپ کی اچھ کیا تھی اس وقت اس وقت میں تھی کچھ فرس ایر کے سٹوڈنٹ اور اس وقت تو صرف آپ کو اپنے میک اپ اور ان چیزوں پر آپ کو فوکس ہوتے ہیں میں پلیئر تھی تو پلیئرز ان چیزوں کو بلکل نہیں دیکھتے اچھا ماشااللہ یہ بھی بھولیا میں پلیئر بھی رہ چکی ہیں مطلب میک اپ اس وقت تو صرف یہ ہوتا تھا میں بیڈمنٹن میں بیس تھی ملتان میں تو میں اپنی گیم کو کیسے مینے آگے لے کے جانا ہے میں نے سب سے بیس اور اس وقت واقعی ہی کوئی مطلب لڑکی میرے مقابلے میں ملتان میں نہیں تھی ماشااللہ تو وہ پھر اس ٹائپ کا تھا یہ میک اپ اور اس کا یہ تو بہت بات میں جا کیا تو بہت بات میں آیا پھر وہ آپ کو وہاں سے فیل ہونا شروع بلکل وہ پھر اسی طرح پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے ٹائم گزرا پھر میں نے خواتین پھر مطلب ان کو دیکھنا اور بزرگ کرنا شروع کر دیا اپنے ملتان کے ایریا میں ہاں ملتان کے ایریا میں ملتان میں جیسے گاؤں کے سائٹس پہ اورتیں رہتیں ان کو پرابلمز ہوتیں ہیں لیکن شہر والے تو ہیں جو ساؤتھ منجاب ہے وہاں پہ خواتین بہت ساری پرابلمز کو فیز کرتی ہیں مطلب وہ مزدوری کرتی ہیں ان کو پرابر ان کی مزدوری نہیں ملتی وہ بیمار ہوتی ہیں ان کا کوئی ہلپ کرنے والا نہیں ہوتا تو وہاں پہ لیبر زیادہ ہے اور وہاں پہ ان کے اس کے مطلب ان کے لئے کام کرنے کا وہ سپیس کام ہے کہ ان کو وہ مہیا کیا جائے اس طرح کا مطلب وہاں پہ ملتان میں میں نے ایک چھوٹا ساب اس کو کہہ لیں ادارہ سنٹر سب سے پہلے آپ نے سلائس سنٹر سے سٹارٹ کیا صحیح ابھی بھی وہاں پہ وہ اس پہ وہ کرتی ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ پھر اس کے بعد میں نے پیٹس کو دیکھا ابھی جو آپ کا سوشل ورک سلائی سنٹر ہے اور اس میں سف سلائی آپ کو سکھا رہے ہیں سا 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 کہ وہ آگے لرن کر کے گھر کو چلا سکیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں بجائے اس کے کہ وہ کچھ مہیاں اس طرح نہیں ہوتا وہ جس آتی ہیں اپنا نام پہ انٹر کرواتی ہیں وہاں پہ سیکھنا شروع کر دیتی ہیں وہاں پہ سکھ لیتی ہیں تو پھر آپ ان کو بہت ساری ایسی حواتین ہوں جو بہت غریب فاملی سے آتی ہیں سارا کچھ کرتی ہیں تو بہت سارے مینے ایسی دارے جو ان کو سیٹ اپ لگا کے دے رہے ہوتے ہیں سلائی مشین بھی دے رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ میں خود اکیلے کر رہی ہوں ملتی ہے میرے ملتی ہے کہ آپ کو خوشی ملتی ہے کہ آپ کسی اور کی مدد کرتی ہیں زندگی میں سروائیو کرنے کے لئے آپ کو سورسز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو باقیوں کی ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے کیسا مینج کر لیتی ہے بس فی الحال تو مطلب اپنا ہی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن سورسز انکم تو ہونے چاہیے نا آپ باقیوں کو ہلپ کریں گی میں اگر فرض کریں گے ہاں پہ کسی کی ہلپ کروں گا تو دیفنیٹلی مجھے اس میں ریٹن سیرف یہ نہیں چاہیے ہوگا کہ میں خوش ہوں گا اس کو خوش رکھ بندے کو اسٹیبلش کرنے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ہلپ کی ضرورت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے نہیں وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ہلپ کی ضرورت ہے لیکن گورنمنٹ نہ کرے تو وہ ایک الگ چیز ہے نہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں انسپریشن لینا چاہ رہا ہوں یا ہمارے دیکھنے والے لینا چاہیں گے کہ آپ پر کیسے مینج کرتے ہیں وہ طریقہ بتا جائیں میں مینج اس طرح کرتی ہوں میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے مطلب اپنی بیس پی میں کرتی ہوں مطلب کسی سے ہیلپ نہیں لیتی ابھی میں آپ کو اس کو اس طرح سمجھاؤں گی کہ مطلب میرے ہزبن ماشا اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی اس پی بیس پی وہ کر لیتے ہیں مطلب کسی سے جتنا جس کا کر سکتے ہیں اگر میں پس فائف لیڈیز ہیں ایک جگہ پہ وہ سیکھنے کے لیے آتی ہیں تو اگر وہی کچھ کر لیں اپنی لیے وہ بہت ہیں ٹھیک پھر بھی آپ کو ماشین چاہیے ہوتی ہیں آپ کو بہت سارے سورسس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ان کو یہ جگہ چاہیے ہوتی ہیں نہیں وہ جگہ ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سٹائیپ ماشینز ہیں اور اس ٹائپ کا وہ کیا ہے سیٹپ کیا ہے کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے میں نے پچھلے دنوں جاوید چودری صاحب کے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بھی کاروبار کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو دیفنیٹلی آپ یہ سوشل ورک کی طرف تو آتے تو ہیں لیکن آپ کو دیفنیٹلی خود بھی کچھ آنا چاہیے جب آپ کے پاس کچھ آتا ہے تب آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں میں نے ابھی یہ بتایا نا کہ میرے مطلب ابھی اس طرح کی کوئی سورسس نہیں ہے کہ میں کسی اور سے لوں اور وہ کروں ہاں یہ میں کوشش اب میں کر رہی ہوں کہ میں زیادہ اس پہ لیول پہ آکے بڑے لیول پہ خواتین کی ہلپ کر سکوں زیادہ خواتین کی ہلپ کر سکوں صحیح اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ساؤت پنجاب میں اس طرح کا کوئی خاص سیٹ اپ نہیں ہے خواتین کی لیے وہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو دوسری خواتین کی ہلپ کر رہی ہیں صحیح ملتب چین تو چین ہے کہ خواتین خواتین کی ہلپ آؤٹ کر رہی ہیں وہاں کرتی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بہت کام انہوں نے جو ایک ٹک ٹاک ہے سوشل میڈیا کی کافی اچھی ایکٹیوٹی بھی ہے ہیلڈی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ویڈیو تکی جب پاکستان انڈیا کی حالت خرابت ہے نہیں نہیں کوئی بھی ویڈیو کوئی کسی بھی ویڈیو کی بات کریں جب کہیں جاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے وہاں سے تصویریں بناو آپ ویڈیو بناو میموریز وہ کرو کینچ کرو اسی لئے ویڈیو میں نے بنایا اس کے بعد میں نے اپلوڈ کیا تو لوگوں کو میں نے کومنٹ دیکھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حریم شاہ کو مطلوب حکیم لے کے گیا تو میں حریم شاہ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں اس کو کیوں لے کے جاؤں اچھا ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات کریں کہ آپ نے ویڈیو مطلب اس طرف کیوں آئے ہیں نہیں میں ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں بس یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنایا تھا کہ پاکستان انڈیا کے حالات خراب ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستانی نغمہ لگایا ہے میں نے پاکستانی فلیک کو اٹھا ہے میں نے انڈیا کا سونگ یا کچھ نہیں لگایا وہاں پہ یعنیسا کہ حریم شاہ نے انڈیا سونگ پہ ویڈیو بنایا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہماری جو بہت خوبصورت سی گیسٹ ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ دو ڈیفرنٹ فیلڈ سے ان کا تعلق ہے تو کیا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ دو ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں یا ان کو لگ رہا ہے جہاں پہ بات کی جائے میک اپ آٹسٹ کی تو میک اپ ایک الگ فیلڈ ہے جبکہ آپ جو دوسری فیلڈ سے تعلق رہتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یہ کیسے مطلب وجہ دیکھیں مجھے میں جس طرح سے اس فیلڈ کو لے کے جا رہی ہوں تو اس میں میرا یہی فوکس ہے کہ یہ فیٹنس کی طرف چاہے جیسے کہ اگر آپ میک اپ آرٹسٹ کو لے کے آتے ہیں تو وہ فوکس کرتے ہیں آپ کی فیزیک فیچرز وغیرہ پہ فیچرز کو انہینس کریں گے اور جو فیزیکل تھیرپی ہے اس میں آپ فیٹنس میں بھی چاہ سکتے ہو فیٹنس میں یہ ہے کہ اپنی باڈی کو فیٹ رکھیں دونوں چیزوں کو خوبصورت بنانا چاہے وہ آپ کی فیس کی خوبصورتی ہو چاہے آپ کی جسم کی خوبصورتی ہو یا بعض اوقات کوئی بیماری ہو چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے دیکھتے رہے کیٹو سہر ویچھا پہمچیر اینڈ سیم ملک ویلکم بیک آپ کو کرتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو سہر ویچھا پہمچیر اینڈ سیم ملک جی اور ہم بنانا رہے گریل سینڈویج باربیکیو کے یہ دیکھیں کہ جو بہت اچھے طریقے سے گریل ہوگے کچھ سموکی فلیور اس میں آئے گا اور کچھ سموک اٹھتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو فلو یا نزلہ ہو تو آپ کو گلے کو زیادہ لگ سکتا ہے چونکہ ہم سٹوڈیو میں ہیں تو تھوڑا سا ایسا ہی ہے کہ آلیڈی جیسے آپ سے بات ہوئی تھی کہ سائم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں فورا اس کو ابھی بند کر دیتا ہوں صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے گریل یا باربیکیو یا جو وہ ایک کلر ہوتا ہے وہ اس میں آ گیا ہے اور اس کو مزید جو ہیں ہم نے بہت زیادہ براؤنش نہیں کرنا بات اسی طریقے سے رکھنا ہے جیسے کہ اس وقت یہ ہے اس کے بعد ابھی چولا ہم بلکل اس کو بند کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کے لیے یہ دیکھیں کہ جو میرے پاس بریٹ سلائسز ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا چاہے آپ کے پاس تباہ ہے کچھ بھی ہیں اسی ذریعے سے یہ کلر دینے کے لیے آپ اگر اس کو کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دوسری طریقے سے ہماری سوس جو ہے جو اس کے لیے عموماً سینڈوچز میں جو ریسٹورانز میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی سوس ہونی چاہیے کہ آپ ساری چیزوں پر لگائیں جیسے کہ میرے پاس اس میں ٹومیٹو کیچپ چلی گارلک سوس بار بی کیو سوس یہ دیکھ لیں یہ اور ساتھ میں مسٹرڈ پیس اور ساتھ میں ہی ہم اس میں میونیز جو ہے وہ شامل کریں گے میونیز کے لیے تقریباً یہ دیکھیں اتنا سارا میونیز یہ مکس ہونے کے بعد آپ سلائس پر لگائیں گے چاہے تو آپ ویجیٹیبل جو آپ کے سینڈوچز ہیں سینڈوچز بنائیں چاہے تو آپ اس میں چکن لگا دیں جو مرضی آپ لگائیں آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی اچھا ہمارے پاس جو دوسری ریسپی جو ہے وہ مکس فروٹ سالٹ کی ہے اس میں میں نے کیا کیا کہ میرے پاس کریم ہے اور میں نے آدھا کپ کریم لیا آدھا کپ مینیز لیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے ساتھ میں آئسنگ شوگر لی مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں انگور اور باقی کے جو فروٹ جو آپ کے پاس آویلیبل ہوں جیسے کہ کیلہ جیسے کہ سیب انار بھی آپ شامل کرتے ہیں میں ڈرائی فروٹ بیس میں شامل کروں گا اور ساتھ میں یہ سیرپ کے ساتھ سرف ہوگا سیرپ چاہے تو آپ کو کیرمل پسند ہے کیرمل کے ساتھ آپ کو صرف کریں آپ کو سٹرابری سیرف پسند ہے تو اس کے ساتھ سرف کریں جس کے ساتھ مرضی ہے اس کے ساتھ آپ سرف کریں گے آپ کو یقیناً اچھا لگے گا ڈرائی فروٹ کے ساتھ اس کا مزہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جی جائیں گے جی ہم میم کی طرف جائیں گے اور میم جہاں سے بات انہوں نے ختم کی تھی کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک انسپریشن ہوتی ہے میرے خود کا دل چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ ایسی کونسی طاقت ہوتی ہے ایسی کونسی خوبی ہے کہ اگر بندے کو باقی لوگ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے اس کے باوجود وہ خود بن کے باقیوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ انسپریشن ان سے ملی کہ ان کے پاس کچھ اپنے سورسز ہیں اور ان کے ہزبنڈ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ زندگی میں کسی کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو بھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ایسا ہی ہے چاہے وہ آپ کا بائی ہو چاہے ہزبنڈ ہو چاہے حکومتی سطح پہ ہو لیکن عمومن ہمارے ہاں ایسا ہے یہ جب کبھی بھی گیس سے بات ہوتی ہے کہ حکومتی سطح پہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا جیسے کہ ہونا چاہیے آپ سنٹر پنجاب سے ہیں اور ملتان جیسے ایک چھوٹے سے کونسا علاقہ ساؤت پنجاب سے ہوں ملتان سے ملتان میں گارڈن ٹاؤن گارڈن ٹاؤن کافی بڑا ہے کافی بڑا ہے وہ مجھے لگا کہ شاید آپ کسی چھوٹے سے گاؤں کا نام لیں گے نہیں سٹی میں ہوں بلکہ پچھلے دنوں میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی جو کہ میرا جو ابائی گاؤں ہے وہ عیسیٰ خیل ہے میہا ملیگلی سائیڈ پہ جب سوری میں آپ کوئی بات کارٹ رہوں جب آپ نے سٹارٹ کیا کوئس مشکلات تو آتی آتی ہیں وہ دیفنیٹلی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نے کسی کی ہلپ کرنی ہوتی ہے مجھے مشکلات بتائیں کون کون سے بہت ساری ایسی بہنیں جو دیکھ رہی ہوں گی جو آپ کی طرح کام کرنا چاہتی ہوں گی لیکن ڈر جاتی ہوں گی جی پیسے کہاں سے آئیں گے کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو کون سے سے مشکلات ہے جو آپ نے فیس کو الحمدللہ آپ یہاں تک پہنچی ہیں جب آپ میجر مشکلات مجھے ایک بتاتی جب سٹارٹ آپ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے بس آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے ایک دل میں خواہش آتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے جب میں نے وہ کیا تھا اس وقت مجھے یاد ہے جب فرس ٹام میں نے کیا تھا تو بہت چھوٹے سے لیول پر دو خواتین کے بھی نہیں ہلپ کر سکتی تھی پھر وہ کیا پھر ایک دفعہ وہ تھوڑا سا اس کی تعداد بڑھی اس طرح تو وہ جو ہے بعض اوقات جب آپ گھر سے نکلتے ہیں سب سے پہلے تو کہاں یہ کیا کر رہی کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ چیز بہت ڈیسارڈ کر دیتی یہ سب سے بڑی مشکل ہے پھر لیکن یہ کہ کچھ ہوتی ہیں وہ اس کو کروس کر جاتی ہیں کہ نہیں یہ کہتے ہیں تو ان کو کہنے دیں میں نے یہ کر کے دکھانا ہے اور میرے اندر یہ نیچر پائی جاتی ہے کہ مجھے جب بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی تو پھر وہ میں کر کے دکھاتی وہ یہ میں کر سکتی ہوں اور اچھی بات آپ نے الحمدل وہ کیا ہے اور کتنا ریسپونس لوگوں کا آپ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتی ہیں جس خاتون کی تو وہ جو ریسپونس کیا وہ جو دعائیں ہیں وہ ہی بہت بہت بڑی چیز ہے اور ما شاء اللہ جب لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ والی جنہوں نے بات کی آج وہ کیا کہتے ہیں وہ دیکھ کے ہستے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے وہ دیکھ کے ہستے ہیں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں یہ زدی ہے زدی ہے لیکن آپ کا وہ زد پوزیٹیف زد تھا نیگیٹیف زد نہیں تھا ہماش اور جو آپ سے سیکھ کر گئے ہیں آج وہ کس مقام پہ اپنا وہ وہ اپنا کر سکتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنا کر سکتی ہیں پہلے جیسے وہ سوچتی تھی کہ اب میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو میں نے اگر فرض کریں اپنے بچوں کا یہ کرنا ہے یا میں نے اپنے گھر کا یہ کرنا ہے وہ خود یہ سارا کچھ کر لیتی ہیں سلائی سنٹر کے علاوہ کچھ اور اس میں میرڈ ہوتی ہیں پھر ان کا کسی بھی وجہ سے گھر نہیں چل پاتا ان کی مطلب ڈیووس ہو جاتی ہے جب وہ کسی کوٹ میں جاتی ہیں جب کسی لائر کے پاس جاتی ہیں تو وہ جو مطلب بہت سارے لوگ مجھ سے کہیں گے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خواتین جب کیسز لے کے جاتی ان کے پاس فیس نہیں ہوتی تو سب لائر ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے لائر ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں جی آپ پھر ان کو اور طریقے سے وہ بلیک میل کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے وہ ان کو وہ جو مشکل ہے میں چاہتی ہوں کہ ان کی میں ہلپ کر سکھوں میں اس کے ناغیٹیو طریقے سے بلیک میل کی جائے تو آپ اس پہ آپ کام کرنا جائے میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں سیکنڈ یہ کہ ہمارے ایسا خیل میں میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ خواتین کے لئے یونیورسٹی نہیں ہے وومن یونیورسٹی وہ آپ سوچنے پہ ایسا خیل میں تعلق رکھتی ہیں جی جی تو وزیری عظم صاحب جو ہے وہ بھی میہ والی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ایم ہے کہ انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز بنانی ہے تو کیا واقعی وہاں پہ ابھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے خواتین کے لئے نہیں خواتین کی نہیں ہے جیسے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پردے کا بہت وہ ہے ابھی تک مطلب خواتین پردہ کرتی ہیں تو بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کیونکہ میرا آنا جانا ہوتا ہے تو وہ مطلب اپنی ساری ایسی نکلی گریجویشن وغیرہ کر لیتی ہیں لیکن جب انہوں نے یونیورسٹی جانا تو ان کے پیرنٹس ان کو پردے کی وجہ سے نہیں بھیجتے جب پردے کی وجہ سے نہیں بھیجتے تو ان کی تعلیم تو رہ جاتی ہے اگر وہیں پہ کئی نیا والی من کو ان کو یونیورسٹی پروائیڈ کر دی جائے جہاں وہ اپنا وہ کر سکیں تو میرے خال میں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا یعنی کہ کہ وہ اپنے پردے میں رہ دے چار دیواری میں رہ دے وہ الگ سے خواتین کے لیے وہ کام کر سکتی ہیں پڑھ کے وہ آگے بہت کچھ کچھ کر سکتی ہیں لیکن آپ اس پہ کام آپ نے کرنا شروع کر دی اس پہ آپ کی ورکنگ پلان آپ کی جہاں وہ سٹارٹ ہو چکتے ہیں مطلب ابھی تو اس میں آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے لیے تو جب تر گورنمنٹ ہلک نا کرے بنا کچھ بھی ہمیں گر سکتا ہے لیکن ایک خواہش ہے یہ کہ ہونی چاہیے بلکل ایک بات پوچھنا چاہوں گا بختاور سے بختاور آپ کی کام میں ایسی کونسی خوبی ہے کہ آپ ہی سے کام کروایا جائے مطلب کیا ڈیفرنٹ ہے باکی لوگوں سے کہ لوگ آپ کے اگر کسی بھی کلائنٹ کو ساتسفائے کرتی ہیں تو کس طرح ساتسفائے کریں گے سب سے پہلے تو جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کی ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں تاکہ جو ہے اگر آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کسی بھی کسٹمر کو دیکھتے ہیں اگر آپ پیشنٹ میں ہم پیشنٹ کے پیشنٹ کے پیشنٹ پرسنٹ پھر ہم اس کو آگے لے کر سیدیں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دو ایچیز میں نے ریلید کر دیا اس کو فیٹنس سے فیٹنس سے فیٹنس سے لیکن یہ بہت بہت واسٹ کٹگری ہے فزیکل تھیرپی جو ہے موسیلی لیکن میں نے اسے فیٹنس سے ریلید کر کہ وہ میرا شوق تھا لیکن فیزیکل تھیرپی اگر آپ اس فیل کے بارے میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم جن بچوں کو ٹویٹ کرتے ہیں وہ ہنڈیکیپ ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز کو پرفارم کر سکیں خود کھانا کھا لیں کہیں وہ واش روم تک چلے جائیں تاکہ پیرنٹس پہ جو وہ بوجھ بن رہے ہوتے ہیں پھر جس طرح سے بھی 24 آرز کوئی بھی ان کے پاس نہیں رہ سکتا تو وہ اپنی یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات جو ہے اس کو پورا کر لیں پھر اس کے بعد سٹروک پیشنٹس آتے ہیں ہارٹ سرجریز جن کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پیشنٹس آتے ہیں ان کو ڈیلی لائف میں واپس لے کے آنا ان کے ایکٹیوٹیز پرفارم کرنا یہ ہمارا میجر رول ہوتا ہے آفٹر سرجری کسی پرسن کو ہم نے کس طرح سے جو ہے نورمل روٹین میں لے کے آنا ہے بسکر ہمارا یہ پرپرز ہے ہماری فیلڈ یہ ہے یہاں پہ ایسے ہوتا ہے جو بھی ہے سرجری کر دی لیکن وہ پیشنٹ جو ہے وہ بید ریڈن ہو جاتا ہے پلکل پلکل کچھ آگے آئیڈیا نہیں ہے کہ پہنچ کرنا کیا ہے کیا نہیں تو یہ فیزیکل تیرپیسٹ کو اگر وہ کنسل کرتے ہیں تو وہ ان کو واپس اسی لیول تک لے کے آنا ہے یہ واپس یہ آپ کا ہے جیسے آپ کی سلون ہے تو اس میں بھی آپ ہی انفٹ کر رہے ہوتے ہو اچھا رہی سے ہوا سرہو تین آتی ہوں گی بس ایسے سب کو گائٹ تمہیں کر رہی ہوتی ہوں اور یہ بڑا آپ کے پلس پوائنٹ ہے کہ آپ ہر کٹیگری فیلڈ کو آپ دو چیزوں کو لے کر چل بھی ہیں اچھاکٹی شوگر پیشنٹس آتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ بوڈی ڈیفارمیٹیز ہو جاتی ہیں جیسے اس کی فائٹس بن گے یا پھر اس طرح سے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اینا کہ اس کا ہم کیا کریں بہت زیادہ پین میں ہوتا ہے پھر ان کو میں ریکمند کرتی ہوں چلی ہم میڈیسنز کر رہی ہیں ساتھ میں لیکن فیزیو ٹھئرپسٹ کو بھی چیک کروا دیں انشاءاللہ یہ جو آپ کی پین ہے یہ مزید کم ہو جائے گی اور اگر وہ نہیں کروا رہے تو آپ مساج کے تھوڑ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں پہ فیشل پوائنٹس ہیں یہ تو فیشل میں آ جاتی ہیں کہ فیشل جو ہے وہ موسلی مساج کا نہیں ہوتا کریمز کا اس میں اتنا رول نہیں ہوتا چٹہ ہونے پلیس نہیں ہوتا ہمارے ہاں بڑا علمی ہے جی ہم نے چٹہ ہونے پتہ نہیں کیوں چٹہ ہونے ماتر نہیں کرتا یہاں کے لوگ ہیں ہماری اسیہ ممالک چٹہ میں ہیں وہ ہیں کہ گورا ہو گورا ہو لیکن باہر آپ دیکھیں تو وہ ٹین کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارے پر کوئی چٹے ہیں کوئی پیر کلر ہو تو اس میں آپ کو آپ کو پرمنیت نظر آئے گا کوئی اکنی ہوئی ہے وہ پرمنیت نظر آئے گی جو ہمارے کمپلیکشن کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے براونش میں ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے پری ہوتے ہیں ان کو کوئی تنشن نہیں ہوتے کوئی پیمپل نکلا ہے کوئی سکار نکلا ہے تو یہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہوتا اور میں کہوں کہ بکتاور کے پاس آپ لازمی انکس ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو دو چیزیں ایک واقت میں مہیا ہو رہے ہیں کیونکہ آپ انڈرسٹان کر سکتے ہیں ان لوگوں کی سائکی ان کے پینس کو ساری چیزوں کو آپ زیادہ آپ کا فوکس پہ ہوتا ہے آپ زیادہ آپ کا فوکس پہ ہوتا ہے آپ زیادہ کام کر رہے ہیں میک اوور پہ کام کر رہے ہیں مجھے ہر سٹائلز کا بہت سوک ہے اگر ہم بات کریں آج کل تو فاشن ہر تین ماہ بات بھی چینج ہو رہا ہوتا جی جی دل کر رہا ہے کہ ان سے مطلوب سے کس کسی نہیں کی ٹک ٹاک ویڈیو جو آپ بنانا چاہیں گے کہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کے سم کی ویڈیوز بنائیں میں زیادہ میری کوشش ہی ہوگی اگر میں نے فیوچر میں کوئی ٹک ٹک بنانے کی کوشش کی تو پاکستان آرمی کے لئے اچھی سی ویڈیوز ان کے پاکستان آرمی کے نقموں پہ پاکستان آرمی کے سونگ پہ تو میری یہی کوشش ہو ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے ویڈیوز ہوں گے وہ پاکستانیت اس میں نظر رہا ہے ساری انسپریشن آپ کی ویڈیوز آپ پڑھتے ہیں جاپ کرتے ہیں جی میں سٹونٹ ہوں میں نے گریجوشن کی یا بھی میں اپلائی کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی دیکھیں کہ ٹک ٹاک میں ویڈیوز بنانا کوئی بوری بات نہیں ہے سپیشلی اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں کو جو کہ پاکستان کے لئے ویڈیو بنایا جس میں پاکستانیت نظر آئے چاہے وہ پاک آرمی کے لئے چاہے وہ عام پاکستانی کے لئے ہو زیادہ تر آپ ملی نغم پہ بناتے ہیں اور مزید بھی یہی کام میرے جتنی ویڈیوز ہیں پاکستانی نغم پہ ہیں آیا تو کمامOSE کے لئے چیزوں سیفے جو جائے ہیں جو ملک ہوا زیادہ کسی خیل سے پیغم کامل جب کہ بعض سے پانتے ہیں کسی پیلوںapa tap دیکھیں آپ ان کو کیا مسجد دیں گے کہ اس اپ کو نیگر تریکی سے سامنے کریں اچھی ٹیلنٹ سامنے آ رہے ہیں پر اس کو اچھے طریقے سے سامنے لیے جس بندے میں ایکٹنگ کی صلاحیت ہو تو اس کے لیے ایک 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 اچھا platform ہے اپنی ایبیلٹی کو شو کر آیا وہاں پہ تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اچھی چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح استعمال کریں کیونکہ ہر چیز کا اپنا اپنی اچھا فائدہ ہے فیوچر پلاننگ کیا ہے ملید آپ کی کیا کرنا چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں مام سوشل ورکنگ پر کام کر رہے ہیں میں تو انشاءاللہ پیٹیشن بننا چاہتا ہوں کیا بننا چاہتا ہوں تو یہی کوشش ہے انشاءاللہ کہ اس بھی بات پیٹس پر ہم بات کرتے ہیں پیٹس لورز ہوتے ہیں ان کو کہیں بھی مل جائے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں وہ ایسا ہی ہے پہلے میں کیٹس کو دیکھے بہت زیادہ در لگتی ہاتھ بھی نہیں لگتی تو وہ ہمارے گھر میں ایک بلی نے بچے دیئے تھے اور وہ سارے بچے لے گئی تھی لیکن ایک بچہ پتہ نہیں فس گیا تھا یا کیا وہ چھوڑ گئی تھی میری بیٹی دودھ کا ایک صبح لے کے سکول جانے سے پہلے اوپر دیری میں دیکھا وہ اپنی فنگر سے اس کو کر رہی تھی اور میں نے اس کو فالو کیا اپنی فنگر سے پہلے میں نے دیکھا وہ بلی کا بچہ پڑا اور اس بلی کے بچے سے میں نے کام شروع کرنا کی اور ابھی تک میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بچارے غریف لوگوں کو آپ نے اپنی فنگر کیا ہوا ہے آپ نے اپنی فنگر کیا ہوا ہے کیا 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 ہے وہ نہیں ہے جہاں بھی مجھے کوئی بھی کیٹ کسی پروبلم میں نظر آتی ہے ڈاکٹر ابراہیم ہے یعنی کہ آپ کیٹس پہ زیادہ کام کریں ان کے پاس لے جاتی ہوں اور وہ بہت اچھی ہے کیونکہ پیٹس کی بھی کیر کرنے کے لیے ان جیسی انہوں نے بات کی ہے آپ کا رویہ کیس طرح کا ہے تو وہ ڈاکٹر سب سے بیسٹ ہیں تو وہ آپ کو فری میں نہیں فری تو نہیں کرتے لیکن وہ زیاری بات ہے لیکن وہ بہت میری ہلپ کرتے ہیں یعنی کہ آپ بلیوں پر جیادہ فوکس کریں ابھی بھی محلے میں میرے گھر میں پندرہ بیس بلیاں آ جاتی ہیں ڈیلی انگلی چکھان آتا ہے کیونکہ آپ اس کو ایک ڈاکٹر ہائر کرنے اور جتنے بھی پیٹس کا پروبلم ڈاکٹر بندہ ہائر نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے سوشل ورکنگ پر کام کر رہے ہیں اس لئے حاصل ہوں نہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے کہ جب میں پروپر اس پہ انشاءاللہ میں کروں گی یہ مطلب میرے سب جانروں کا ٹریٹمنٹ کریں تو وہ سب جانروں کا ٹریٹمنٹ کریں کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے میں ان کا زیادہ کیوں کرتی ہوں ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں sorry to say this جب تک ان کو کسی چیز میں فائدہ نہیں نظراتا اس کی طرف نہیں جاتے لیکن یہ بچارے کوئی گاڑی ہیں کوئی نہیں ہم بہت وفادار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بلی بے وفا ہوتی ہے جو بہت وفادار ہوتے ہیں بہت وفادار ہوتے ہیں بلی بے وفا ہوتی ہے بلکل نہیں میں نے دو دن سے میرے پاس بیمار پڑا ہے اس کو میرے انجیکشن لگوائی ہیں میں اس کو کھانا دنے جاتی وہ میرے پاؤں پر آکے بقاعدہ وہ مجھے چھپک جاتا ہے وہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے باہر سے مہنگی مہنگی بلیاں لاکھور پہ میں لے اپنی بلیاں بچاری گلیوں میں بھوم رہے ہیں ابھی سردیوں میں ان کو بہت پرابلمز ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں کر رہے ہیں تو مہنگی مہنگی آپ جو چارج کر کے منگوا رہے ہوتے ہیں تو پاکستان ہماری اپنے ایریا میں نہیں کرتے تو آپ ان کو لے کر آگے یہ بہت اچھی بات ہے مطلب نہیں کرتے میں تو گلی میں مجھے کہیں بھی کچھ اور گلی کیا مجھے سڑک پہ کہیں بھی نظر آجائے اور وہ پرابلم میں ہے تو میں وہیں گھڑیں جو مرضی ہو جائیں بلکہ میری کیارٹ کو ایک بندہ ہٹ کر کے چلا گیا تھا میں نے محلے کی تھی میرے پاس ہی رہتی تھی وہ میں نے اس کو بچمن میں اس لیے اٹھایا تھا سڑک سے کہ اس کو کوئی گاڑی والا نہ مار جائے لیکن ایک دن اس نے وہ خود دروازہ کھول لیتی تھی وہ گئی باہر اس کو ہٹ کیا وہ بھاگیا تو آپ یقین کہیں کہ میں نے پورے پانرہ دن میں روتی رہی ہوں اس کے لیے اور میرے ہزبند جو ہے اس چیز پہ اتنا انہوں نے سب کو بتایا کہ بقاعدہ اس بلی کو لے گئی اس نے دفنایا اس کی طرف جا کے دیکھتی رہی اس کو لیکن واقعی وہ بہت جانوروں سے پیار کرتی مجھے تو ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے ان کو میشی خان کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں ان سے بہت زیادہ امتہائی درجے تک وہ ڈاکٹر آفتاب کے پاس ایک دفعہ گئی بھی تھی میں بھی اپنی کیٹ لے گئی بھی تھی وہاں آپ اس میں ملے بھی تھی مجھے بتا دو ٹائم آپ اچھا ایسا میسیج کنوئی آپ پلیز کردے بتا دیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے کیٹس کے سوشل ورکنگ جو آپ کا میند کیٹس کے لیے تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کیٹس کے لیے تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کیٹس کے سوشل ورکنگ جو آپ کام کردے اس پر میسیج دے دیں اس حوالے سے مطلب یہ کہ آپ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اگر آپ کو کوئی اس میں ڈیسارڈ کرتے ہیں تو ڈیسارڈ مت ہوں آپ بلکہ اس کو وہ کر کے دکھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے وہ غلط ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے اور نیکی کے کام کے لیے بس بہت سارے ایسے دارے دکھاوے کی طور پر ہوتے ہیں دکھاوہ نہیں ایکشل میں وہاں پہ کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بہت سارے ایسے بھی اوپنس ایریاں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری ایک ہے میم نیلو فر ان کی انجویاں برداشت تو وہ میں نے خود دیکھا ہے وہ لوگوں کیلئے کام کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں یہ زلزلہ آئے ہیں وہ بقاعدہ ان کے لیے لے گئی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہلپ کی ہے اور وہ انہوں نے اپنی ذاتی اس پہ سارا کچھ انہوں نے ان کے لیے کیا ہے انجویاں کے تھو انہوں نے جمع کی ہے بقاعدہ جا کے وہاں پہ ان کو سامان پروائیڈ کی ہے وہ واقعی ہی کام کرتے ہیں تو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں ان کا ارادہ ہے کم پیسے ہیں لیکن تھوڑا بہت کرلیں جلدی سے آپ میسیج دے دو بختاور ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس میسیج کوئی بھی خوبصورتی جو آپ کا مند کرتا ہے کوئی بھی میسیج دے دو اس فیلڈ کے حوالے سے دے دو جو بھی آپ کی فیلڈ ہے بس یہی ہے کہ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور بس اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان کی لائف میں بہت سے ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں جن میں وہ بہت بہت دیزی ہوتا ہے لیکن اپنے لئے بھی ٹائم نکالیں اپنی خوبصورتی کو مینٹین رکھیں اپنی فیٹنس کو مینٹین رکھیں اپنے خوبصورتی کو مینٹین رکھیں اپنے خوبصورتی کو مینٹین رکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹک ٹک بھی اچھی چیزیں اور پاکستان کے لئے کچھ کریں اپنے قوم کے لئے کچھ کریں پاکستان زندہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ تینوں کا آپ لوگ آئے ہیں ٹائم کم تھے سارے سوالات تھے اور بہت ساری باتیں تھی بہت شکریہ جی ہماری دو ریسپیز جو ہیں وہ بن گئی کریمی فروٹ ڈرائی فروٹ سائلڈ اور ساتھ میں گریل باربیکی سانڈوچ فروٹ سائلڈ آپ دیکھ رہے ہیں آم فروٹ سائلڈ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو ڈرائی فروٹس ملتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں لیکن اسپیشلی اس میں اگر یہ مجھے اس کا نام نہیں آتا اس کو کہہ کہتے ہیں شاتوت کہتے ہیں شاتوت 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 یہی ہے ملبری یہ بہت اچھے لگتے ہیں کیوی کے ساتھ ساتھ میں اور اچھے ہیں یہ زیادہ تر شترال سائٹ پہ بہت بہت میٹے ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی اچھی سنیکس ہیں آپ سینڈوچ برنچ میں لنچ میں کسی ٹائم بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا آپ سب کا کہ آپ لوگ آئے شو میں اور شو کو آپ لوگوں نے خوبصورت بنایا بہت ساری اچھی باتیں ملی ان سے ٹک ٹاک کے بارے میں پتا چلا مام سے یہ انسپریشن ملی کہ آپ خود سے جو ارادہ کریں گے کچھ کرنے کی تو کوئی بھی مشکل اگر آپ کو آتی ہے تو وہ مشکل بہت کام لگتی ہیں ان سے خوبصورتی کے بارے میں پتا چلا جی کہ اپنے آپ کو خوبصورت آپ نے رکھنا ہے سمارٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا ہے سامس سے مجھے ہمیشہ یہ انسپریشن ملتی ہے کہ آپ نے ہر حال میں خوش اور سمائل دینا ہوتا ہے اور میں تو ہمیشہ آپ کو اچھا کھانا بنانا جو ہے وہ سکھاتا ہوں کہ آپ ہیلدی کھائیں اچھا کھائیں اچھا بولیں اور اچھا سوچیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں فی امان اللہ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ